یہ جو گھر ہے دگر نہیں یہ جگہ جو ہے یہ جنت ہے ارسل میں خور ہو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان میں طلاق دینے کا سیزن چل رہا ہے عام کے ساتھ ساتھ خاص بیس عمل کا حصہ بنتے جا رہے ہیں خاص طور پر شو بیس انڈسٹری میں یہ رواج تیزی پکڑتا جا رہا ہے سجل علی اور آہد رزمیر، فیروز خان اور علیز سلطان میں طلاق کے بعد عربہ حسین اور فران سعید میں علیدگی کے بعد اب مقبول فنکار جوڑی عمران اشرف اور موڈل کرن اشفاق میں بھی طلاق ہو گئی جس نے مددہوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا عمران اشرف جو اپنی بیوی سے محبت کا کھلے آم اظہار کرتے تھے آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا کرن اور عمران اشرف کے ماں بین طلاق کی وجہ کیا بنی علیدگی کے بعد بیٹا کس کے ساتھ رہے گا یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر خبریں عام تھیں کہ عمران اشرف اور ان کی اہلیہ کرن اشفاق میں طلاق ہو گئی کیونکہ چند ماہ قبل عمران اشرف کی اہلیہ نے اپنے انسٹرگیم اکاؤنٹ سے پہلے عمران اشرف کا نام ہٹایا پھر انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دیں کرن اشفاق کی اس حرکت کو سوشل میڈیا سارفین نے نوٹ کیا اور انہوں نے اس بارے میں چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ ماجرہ کیا ہے کرن اشفاق کی یہ حرکت لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اور لوگوں نے شک کرنا شروع کر دیا کہ عمران اور کرن کے درمیان کچھ گڑ بڑھ ہے کیونکہ کئی مہینوں سے کرن کو عمران کے ساتھ کسی نئی تصویر میں یاد چھوٹیاں مناتے ہوئے نہیں دیکھا گیا وہ جو بھی تصویر اپلوڈ کر رہے تھے اس میں کرن ان کے ساتھ نہیں دکھائی دے رہی تھی جس کے وجہ سے ان کی علیدگی کی خبروں میں وزن پیدا ہو رہا تھا تاہم گزشتہ رات عمران اشرف نے اپنی اہلیا کرن سے طلاق کی تصدیق کر دی انہوں نے اپنی انسٹرگرام پوسٹ میں لکھا انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کرن اور میں نے احترام کے ساتھ الگ ہونے کا فیصلہ کیا انہوں نے یہ بھی لکھا کہ طلاق کے بعد میرا اور کرن کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا وہ ہے اپنے بچے روحام کی پرورش اچھے والدین کے طور پر کرنا انہوں نے اپنے مدہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اس برے وقت میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں انہوں نے اپنے مدہوں اور میڈیا سے گزارش کی اس مشکل وقت میں ہماری پرائیویسی کا خاص خیال لکھا جائے ادکار امران اشرف نے موڈل کرن اشواق سے دوہزار اٹھارہ میں شادی کی تھی اور دونوں کا ایک بیٹا روحام ہے امران اشرف ہمیشہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ پیار جتاتے دکھائی دیتے ہیں پھر شاہے وہ سوشل میڈیا پوسٹ ہو یا کوئی انٹرویو انہوں نے ہمیشہ اپنی فیملی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا انہیں شو بیز میں جو بھی کامیابی ملی انہوں نے اس کامیابی کو اپنی بیوی اور بچے سے منسلک کیا وہ ان ادکاروں میں سے ہیں جنہوں نے کیمرے کے سامنے اپنی بیوی کو عزت اور احترام بکشا جس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ سراہا گیا امران اشرف جتنے منچے ہوئے ادکار ہیں اتنے ہی زیادہ پیار کرنے والے شوہر اور باپ بھی ہیں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا تاہم دلوں کے حال تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا امران اشرف اور کرن اشفاق کے ماں بین طلاق کی کیا وجوہات تھیں یہ تو معلوم نہ ہو سکا تاہم سوشل میڈیا سارفین اس خبر پر انتہائی برہم دکھائی دے رہے ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ والدین اپنی لڑائیوں کی وجہ سے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں عمران اشرف سے پہلے فیروز اور علیزے سلطان میں بھی علیت گی ہوئی اور ان کے درمیان بچوں کی حوالگی کا کیس چل رہا ہے علیزے نے عدالت میں یہ درخواست دائر کی کہ فیروز خان بچوں کی اخراجات برداشت کرے جبکہ فیروز خان کا دعویٰ ہے کہ علیزے چونکہ مالی طور پر مستحکم نہیں چنانچہ بچے انہیں سومت دیے جائیں تاکہ وہ ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکیں عمران اشرف جو یقیناً کسی تعرف کے موتاز نہیں ڈراما سیلیل رانجا رانجا کردی میں بھولا کا کردار نبھا کر شہرت حاصل کر چکے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنے کام سے ملگیر شہرت حاصل کی اور اب وہ آج پاکستان میں ایک وارسٹائل ادکار بن چکے اس ادکار کی تعریف میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ایک سادہ ادکار ہیں وہ کبھی بھی خود کو مشہور شخصیت نہیں سمجھتے اور شاید یہی عمران کی روز بروز بڑھتی شورت کی وجہ ہے عمران اشرف نے اپنے کریئر کا آغاز دوہزار بارہ میں ڈراما سیریل وفا کسی کہاں کا عشق سے کیا پہلے ڈرامے میں ان کی ادکاری لوگوں کو پسند نہیں آئی لیکن وہ دو تین سال تک محنت کرتے رہے لیکن لوگوں میں اپنی جگہ نہ بنا سکے اپنے حالی انٹیویو میں عمران نے تصدیق کی کہ وہ اپنی ناکامی سے کبھی مایوس نہیں ہوتے وہ اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ ایک اچھا دن آئے گا جو برے دن کو اچھے میں بدل دے گا اور شاید ایسا ہی ہوا عمران اشرف نے ادکارہ امار خان اور ادنان صدیقی کے ساتھ حال ہی میں دم مستم کے نام سے ایک فلم بھی کی جو بزنس کرنے میں کامیاب رہی عمران اشرف اپنی پہلی فلم سے شاندار ڈیبیو کرنے میں کامیاب رہے جس کے بعد ان پر مزید فلموں اور ڈراموں کے دروازے کھل گئے انہوں نے اپنی ادکاری کی بدولت بہت سے ایوارڈز بھی جیتے ڈراما رانجا رانجا کردی میں بھولے کا کردار ان کے کریئر کی پہچان بن گیا وہ جہاں بھی جاتے ہیں اسی کردار سے جانے جاتے ہیں چاہے میری جان نہیں لیتا تا جان نہیں میں نہیں چھوڑوں گا پری کو کیوں ماما جی موسیقی 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 موسیقی